اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنائیں گے پٹیٹو پیل چپس لیکن اتنے کرسپی کسے بنائیں گے یہ میں آپ سے کھاؤں گے تو شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیوز اب تک یہ اچھی لگ رہی ہوں گی تو یہ والی ریسپی بھی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی بہت کرسپی سے ہم پٹیٹو پیل چپس بنائیں گے جس کے لئے میں نے چھے آلو کو لے کے چی طرح سے واش کر لیا ہے اور اب ہم ان کو چھیل لیں گے اور جسے زیادہ آپ آلو لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں جتنے زیادہ آپ نے بنانے ہیں آپ ان کو لے لی جائے اور ان کو پیل کر لی جائے چھرکی سے آپ چھوڑی سے بھی کر سکتے ہیں ساتھ تھوڑا سا اگر یعنی پٹیٹو کے پیسے سا بھی جاتے ہیں تو اچھے ہی لگیں گے ظاہر افکرس سو میں خیر پیلر یوز کر رہی ہوں اب یہ ہمارے پٹیٹوز اور موسٹ یہ پیل ہو چکے ہیں سارے اور یہ آپ مقدار دیکھ سکتے ہیں پیل پٹیٹوز کی اب ہم اس کے اوپر سولٹ ڈالیں گے اور اس کو چیز یہ کسی مکس کریں گے ان کیز آپ کے ہاتھ پر کٹ ہیں تو پلیز اپنے ہینڈ شوز مت کیجئے سپون سے مکس کر لی جائے کیونکہ میرے ہاتھ پر کٹ لگا ہوا تھا وہ زیادہ درد ہوتا ہے اگر نمک والی چیز لگ جائے افکرس تو ہم اس کو مکس کر رہے ہیں تاکہ نمک جو ہے وہ ہر چکہ ہر پیل پہ جو ہے وہ لگ جائے اب یہ ہم نے مکس کر دیا ہے اور یہ تقریباً 5-7 منٹس بات میں نے دیکھا ہے تو اس کے سن سے پانی نکلا ہے اب اس کو میں نے واش کر دیا ہے جو پانی نکلا تھا اور نمک بغیرہ اس کو میں نے اچھلی تیجے واش کر کے اس کو ڈرائی کر دیا ہے لیکن تھوڑا سا ڈرائی کرنے کے لیے میں ٹول یوز کر رہے ہوں آپ چاہے تو کچھن ٹول یوز کر سکتے ہیں یا میں نومل ٹول یوز کر رہے ہوں جو میں کچھن میں ایسے ہی یوز کرتی ہوتی ہوں سو آپ نے اس کو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ ڈرائی کرنا ہے اب ہم تیل اوپر چڑھا لیتے ہیں چھولے پہ اور اس کو ہم آن کر لیتے ہیں اور اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ یعنی ہیٹ کرنا ہے بہت زیادہ تیز کرم نہ ہو کہ ڈالیں اور ساتھ ہی اوپر آ جائیں گے تو ہم نے میڈیم فلیم رکھنا ہے اور ان کو ہم نے ڈالنا شروع کرنا ہے کہ اگر ہم پیل ڈالیں تو اس کے اندرے سے تھوڑے تھوڑے سے بابل دانا شروع ہوں ڈونٹ فری اویلی بلکل نہیں ہوں گے اس طرح یہ اس طرح اچھے سے کرسپ ہو سکیں گے سو آپ نے ان کو درمیانی آنچ پہ جو ہے وہ فرائی کرنا ہے سارے جو ہیں آپ پیل اس طرح ڈال دیجئے اب یہ سارے پیل سیمینے ڈال دیئے ہوئے ہیں اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھرہو پروسس اور یہ جو ہے یہ جب اس سیچویشن میں پہنچیں گے کہ آپ کو لگے ایسے اس کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے فلیم آف کر دیا ہے لیکن فلیم آن تھا لیکن انہوں نے کھونا بن کر دیا تھا اور یہ اچھی طرح کرسپی برائن ہو گئے تھے اب ان کو آپ پیپر ٹوول پہ نکال لیجے اچھی طرح سے ان کو ان کو آئل بکیرہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو یہ ہم نے ان کو اچھی سبسٹرائی کر لیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں سیدھے کرسپ اور آپ دیکھ سکتے ہیں سی کتنے کرسپی ہو گئے ہیں کہ وہ بالکل ہی دانے دار ہو گیا بہت ہی مزیدار سے کرسپی تھوڑے سے جلدی سے وہ کھوک سناکس ہیں کہ ایک طرف آپ فرائز بنانے کے لیے علوہ پیل کریں اور ان کے پیل بھی بیسٹ نہیں ہوتا آپ کو آئے گیا ہے آپ کو آئے گیا ہے آپ کو آئے گیا ہے کے لئے اللہ حافظ موسیقی